بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آج ایک بار پھر ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں یورپ کی ایک ایسی کنٹری کو جو بہت زیادہ ہم کو انسپائر کر رہا ہے یا بہت تعاون کر رہا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے تقریباً دو ہزار پندرہ دو ہزار سولہ کے اندر اگر سب سے زیادہ کام کسی نے ایسٹونیا پہ کیا تو وہ شرف ہماری کمپنی کو ہی حاصل ہے اور وہیں سے شاید یہ بات نکل کر آئی کہ ایسٹونیا کو اپلائے کرنا چاہیے اور لوگوں میں رجحان آیا اور اس کے بعد سے لے کر آج تک ہم نے اس کو ڈسک کانٹیڈنی کیا ہم نے ہمیشہ ہی ایسٹونیا کو اہمیت دی اچھا اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ زیادہ تر لوگ جانتے ہی نہیں تھے یا اپلائے ہی نہیں کرتے تھے تو اس کا فائدہ ہم نے اٹھایا ہم ایسی کانٹریز کا فائدہ اٹھاتے ہیں آج ہم آپ کو کچھ تو ورک ویسے کے بارے بتائیں گے اور کچھ ادھر آپشنز ادھر آپشنز سے مراد یہ ہے کہ جو وہاں پر جوب نہیں کرنا چاہتے یا جن کے پاس پیسف انکم ہے وہ کوئی آن لائن کام کرتے ہیں یا ان کے پاس کوئی رینٹل سسٹم ہے یا کسی بھی ذرائع سے ان کے پاس اپنا کرایا یا پیسف انکم آتی ہے ان کی بات بھی کرلوں گا اسی ویڈیو میں اگر مجھے ٹائم ملا تو میں آپ کو پوری تفصیل دیکھے جاؤں گا میرے ساتھ رہیے گا آئیے ایسٹونیا کا آغاز کرتے ہیں اور یہاں پر میں آپ کو ادا دوں یہ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے سکرین کے اوپر آپ کو ملے جاتا ہوں آپ دیکھتے رہیے کہ کوئی چیز آکے بھی چھنا ہو ایسٹونیا کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں ایسٹونیا ایس نون فور ایٹس ہائر ریٹ آف ایکسپٹڈ ورک ویزا اپلیکیشن کہ یہ مشہور ہے اس بات کے لیے کہ یہ سب سے زیادہ ہائیس یعنی کہ نائنٹی ایٹ پرسنٹ نائنٹی نائنٹ پرسنٹ یہ ویزا آپ کی قبول کر لیتا ہے تو سب سے بڑا خطرہ کیا ہوتا ہے لوگ کیا بولتے ہیں کہ جی میرے پاس ویزا بھی آ گیا سب کچھ ہو گیا مجھے انہوں نے موقع ہی نہیں دیا بلائے ہی نہیں دیا تو یہ نائنٹی ایٹ نائنٹی نائنٹی نائنٹ پرسنٹ آپ کو ایسٹونیا لے لیتا ہے اس لئے ہمیں بھی شرعویندہ نہیں کرتا اور بندے کو بھی مایوس نہیں کرتا میکنگ ایٹ ایزیس کنٹری ٹو اپٹین او ورک ویزا یہی بات اس کو ممتاز بناتی ہے سب سے زیادہ آسان کنٹری کے حوالے سے on the other hand it receives a relatively small number of requests جو ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اس کا بھی وہی ہے کہ جو دی کٹیگری ویزا ہے وہ سب سے مشہور ہے اور یہ ہے if you wish to work on a short term project and also if you want to start working as soon as possible and you will apply for a residence permit once you are in Estonia اگر آپ ایک سال سے زیادہ آنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ آپ کو residence permit کی ضرورت ہوگی جس کو آپ پی آر کہتے ہیں پی آر کی ضرورت پڑے گی آپ کو اچھا بارحال آج تو میں اس طرف نہیں جا رہا وہ تو جب آپ وہاں پر جو لوگ چلے گئے ہیں یا ہیں یا وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو ہم تمام لوگوں کو جو اس ٹیم ہمارے کلائنٹس ہیں اچھا جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمارے کلائنٹس ہیں تو it doesn't mean کہ میں ان لوگوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتا جو ہمارے کلائنٹس نہیں ہیں وہ تمام لوگ بھی اپنے ہیں جو ہمارے کلائنٹ نہیں ہیں ان لوگوں کو لی بھی ہمارے خدمات حاضر ہیں ہماری services حاضر ہیں ہماری طرف سے جو ہو سکے گا ہم حاضر ہیں وہ والی بات ہے تو یہاں پر ہم آتے ہیں یہ کلک میں آپ کے کر رہا ہوں ویزر پروسس کے حوالے سے کیونکہ یہی تمام چیزیں ہیں جو آپ زیادہ تر مانگتے ہیں مجھ سے کہ گو بتائیے کہ پروسس کیسے ہوگا تو یہاں پر ہم اس کو step by step دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہے سب سے پہلے کیا آپ کو ویزے چاہیے جی ہاں آپ کو چاہیے بکوز آپ یورپین یونین کے بندے نہیں ہیں آپ ای اے کے نمائندے نہیں ہیں آپ سوزر لینڈ کے نہیں ہیں تو آپ انڈین ہیں آپ آکستانی ہیں آپ سر لنگن ہیں آپ بنگلدیشی ہیں آپ نپالی ہیں آپ اس طرف کے جو بھی ہیں تو یہ تمام لوگوں کو ویزا چاہیے پہلی بات اس کے بعد condition to obtain an estonian work visa condition آپ سمجھ لیجئے گا کہ your work employer has to register your employment with estonian police and border guard beforehand سب سے پہلے تو آپ کو وہاں پر ہم نے register کروانا ہے employer نے کروانا ہے آپ کے پاس اس وقت ایک valid work permit contract ہونا چاہیے you must have a required qualification for a requested work position مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے پلمبر 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 لگایا ہوا ہے اور آپ لگنے والے ہیں mechanical engineer لگنے والے ہیں یا آپ کوئی barber shop پہ لگنے والے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں نہیں ماننی جائیں گی اگر آپ کسی بھی کام میں جا رہے ہیں تو اسی سے related documents جو ہیں وہ related documents جو ہیں وہ ہونے چاہیے you must be a good health condition ٹھیک ہے آپ کا medical exam پاس ہونا چاہیے جو کہ میں اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے آپ کو exam پاس کرنا ایسٹونیا ورک ویزا ریکوائرمنٹ کے بارے میں آپ کو میں شاٹر بتاؤں گا جلیلی بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس valid passport رہنا چاہیے یہ جو بھی کہہ رہے ہیں مگر میں آپ سے کہوں گا یہ تو کہہ رہے ہیں last three month کب یہ چلے گا کم از کم ایک ڈیڈر سال کا رکھا کرو دو سال کا رکھا کرو passport رکھا کرو تاکہ valid ہو two passport size photographs چاہیے ہیں آپ کے اور اس کے بعد application form fill کرنا ہے complete online form اگر آپ خود کر رہے ہیں تو وہ form آپ نے بھرنا ہوگا اگر آپ کے لیے وہ ہم کر رہے ہیں تو وہ application form ہمیں بھرنا ہوگا fee payment کرنی ہے آپ نے fee کتنی ہے بتا کے جاؤں گا اور اس کے علاوہ health insurance کروانا ہے آپ نے 30,000 euro cover ہوتا ہے یہ کوئی amount 30,000 euro cover کرتا ہے اس کے بعد cover letter آپ نے بنانا ہے cover letter cv کے ساتھ ہم تو بنا کے دیتے ہیں آپ کے پاس وہ safe ہی ہوتا ہے اور یہ document ہے یہ آپ کے from your home country police authority یہ جو criminal record ہے police character record وہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے علاوہ work contract ہے جو وہاں سے آئے گا آسٹونی سے وہاں کے پاس ہونا چاہیے personal qualification documents جو بھی آپ میں جو بھی آپ کے پاس degree تمام چیزیں diploma of your education level ہے آپ cv ہے آپ driving license ہے اگر ہے تو وہ تمام چیزیں آپ یہاں پر attach کر دیں گے how to apply for an estonian work visa your employer register for your employment in estonia پہلے سب سے پہلے آپ کو وہاں پر register کرے گا اس کے بعد apply for work visa at estonian embassy in the country آپ نے اس کو apply کرنا ہے اپنی estonian embassy میں جہاں آپ کو بتائی ریشو بڑا چھل رہا ہے 98% approvals after entering estonia you apply for resident permit پہلے 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 یہ تمام چیز آپ بتا رہا ہے estonian work visa fee سن لی جی ویزا 100 euro only آپ سمجھ گئے 100 euro کا مطلب کیا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں میں کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کبھی فیس نہیں بتاتے مسئلہ کی ویڈیو جنہیں چل رہی ہوتی ہے 2020 ویڈیو بھی کوڈ کر رہے ہیں لوگ کو اس ٹیم یہ تھا ڈالر کھا چلا گیا یورو تو آج کے ریٹ کے مطالق اگر ہم بات کریں تو مان لیجیے کوئی لگ بھگ جو 2023 سپٹمبر کا مہینہ ہے تو یہ مجھے نظر آ رہا ہے جیسے کوئی 35,000 کے اس پاس کوئی فیس ہوگی ہے میں roughly کہہ رہا ہوں آپ اس چیک کر لیجائے گئے پیمئنٹ فور ڈیو اپلیکیشن مید ٹو بی ڈن ڈن ورن اگر آپ کے ملک میں اسی کونسلیٹ تو اگر آپ کے ملک میں دونوں نہیں ہے وہاں جمع کرو مگر سو یورو جمع کرانا ہوگا یہ مت کہذنے وہاں پر پہلے مجھ پہلے پہلے پھر دھوں آفیس یہ یہ مت کہتے ہیں وہاں پر کیونکہ وہ ہر جگہ ہم نہیں بیٹھے ہوئے How long I can stay in Estonia with a work visa تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں The duration of Estonian work visa 365 days ہوتا ہے اور اس کو اگر آپ بڑھائیں گے تو پھر آپ کو پی آئی کے ضرورت پڑے گی You can visit other shinjan countries for no more than 3 months within 180 days آپ shinjan area میں گھوم سکتے ہیں دل کھول گھوم سکتے ہیں بہت زیادہ گھوم سکتے ہیں یہ جو آپ کو ریعت دے رہا ہے Can I extend an Estonian work visa کیا آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں and bring your family along with سب سے بڑا سوال جو آپ کرتے ہیں بار بار اس کو میں روک کر سمجھا دیتا ہوں You can bring your family members آپ اپنی family کو لکھر آ سکتے ہیں with an Estonian work visa Estonian work visa کے اوپر Your family members are allowed to work steady in Estonia آپ کی family members کو بھی allowed ہوگا کہ وہ کام کریں because وہ spouse visa کے اوپر ہوں گے they can work They can steady They can live with you Your family members are defined as وہ کہتے ہیں سن لو ہم family members کہتے ہیں کس کو ہیں کیونکہ یہاں پر family member different ہوتا ہے Your spouse اگر آپ شہر ہیں تو آپ کی بیوی کو آپ کی family کہہ رہا ہے اگر آپ بیوی ہیں تو آپ کی شہر کو آپ کی family کہہ رہا ہے اور وہ بھی open work permit پہ آئے گا اور اس کے بعد دوسرا partner جس کو آپ نہیں سمجھتے Your child اگر اٹھارہ سال سے کام کے بچے ہیں تو ان کو سٹیڈی پرمٹ دیا جائے گا اس کے علاوہ اس کے اندر ایک confusion ہوئی ہوتی آپ کے وہ relatives جو lonely ہیں اکیلے ہیں تنہا ہیں جو آپ پر dependent ہیں صرف یہ نہیں کہ آپ کے father آپ کے مدر آتے ہیں مگر اس کے اندر وہ بھی آتے ہیں کہ جو لوگ آپ کی چاچی ہیں خوبی ہیں خالہ ہے اور آپ پر dependent ہیں تو ان کو کیا ہوگا اگر وہ ان کی health problems جو بھی problems ہیں ان کو بھی take care کیا جائے گا ٹھیک ہو گیا اب آجائیے ویڈیو کے دوسرے حصے کے اندر جہاں آپ کو میں نے کہا تھا کہ اگر آپ پاسیف انکم میں ہیں تو آپ کو ورک ویزا نہیں چاہیے آپ کو کوئی support نہیں چاہیے کوئی sponsor نہیں چاہیے کچھ بھی نہیں چاہیے نہ کمپنی کھولنی ہے نہ کوئی پروف کرنا ہے بلکہ آپ ریٹائر اس کو کہتے ہیں ہم تو ریٹائر نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن یہاں پر نمیڈ ویزا بھی کہتے ہیں اگر آپ کو رہنا ہے تو یہاں پر آپ رہ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں اس کی eligibility کیا ہے تو eligibility یہ ہے کہ آپ ایک ایسے شخص ہوں جو کمانے کیلئے کسی کا محتاج نہیں ہے اپنی کمائی کرتا ہے کرایا آتا ہے بلا 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 ایسا کچھ ایسا اس کے financial status ہے کہ اسے وہ نوکری یا بزنس کا محرور محنت نہیں ہے ٹھیک ہے ایک ایسا آدمی you must have a monthly passive income from a source outside اسٹونیا یعنی کہ ایسا کوئی بھی ذریعہ جو اسٹونیا کے اندر سے generate نہ ہو رہا ہو بلکہ باہر سے آ رہا ہو آپ کی buildings ہیں آپ کی property ہیں آپ کی دکانے ہیں یا آپ آن لائن کام کرتے ہیں آپ کو یوٹیوب سے پیسہ آتا ہے آپ کو آن لائن earning آتی ہے آپ کسی اور جگہ سے کماتے ہو کوئی آن لائن service دے رہے ہو تو اسٹونیا سے باہر سے پیسہ آ رہا ہے اتنا تو آپ اس کو مان سکتے ہیں you must have no criminal record آپ پولیس کو بتلوب نہ ہو آپ کو کوئی criminal record نہ ہو you must be in good health condition آپ کی صحیح ٹھیک ہو نہیں چاہیئے آپ کو permanent residency مل جاتی ہے which is very good what is the duration of Estonia retirement visa a temporary resident permit is issued for a period of five years but can be extended for up to ten years پانچ سال کو تو آپ کو مل جاتا ہے دس سال کا مزید کر لیجئے پندرہ سال لیکن سوچئے پندرہ سال کے بعد کیا کہیں گے باپ کو کیونکہ ان کو تکلیف ملینا آپ سے اور اگر یہ کنٹر آپ کو منع کر بھی دیتی ہے کہ ہم آپ کو نہیں رکھ رہے تو مجھے بتائیئے کہ وہ تمام لوگ جو passive income والے ہیں انہیں نکالے ہوئے کون اگر آپ پانچ سال رہ لے رہے ہیں تو آپ کو ویسے ہی وہ پی آر دے دیتے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس طریقے سے ہی کام کر رہی ہیں جو کہ انتہائی آسان ہے یہاں پر وہ آپ کو بتا رہا ہے کاؤسٹنگ کے حوالے سے سات سو تیس ڈالر سات سو تیس ڈالر وہ آپ کو بتا رہا ہے اس کے علاوہ اگر کہتے ہیں کہ آپ چار لوگ ہیں یعنی کہ آپ میاں بی بی بچہ چاہیں اس کو مانیے گا نہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے خرچہ کرنے کا اپنا طریقہ کار ہے ہم سیف کرتے ہیں پسے کو ہمارے کھانے پینے کا اپنا طریقہ کار ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ کی فیملی کو دو ہزار چار سو بچاس ڈالر چاہیئے اگر آپ پاکستانی اتنا خرچ کر رہے لگ گیا تو بات ہی کیا ہے تو یہاں پر ایف یو ڈیسائی ٹو رینٹ ٹیمپریری اسٹیمیٹ منتلی کاؤسٹ تو وہ بھی دیکھ رہی جاتے کا سامنے ہے اب یہاں پر وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اگر آپ کو ون بیڈ اپارٹمنٹ چاہیئے ون بیڈروم ان سیڈی سینٹر تو وہ پان سو پچیس کا ہے اگر آپ کو آؤٹسائیڈ سینٹر چاہیئے سیڈی سینٹر کے اندر سیڈی سینٹر میں کون پاکستانی رہتا ہے سیڈی سینٹر میں کون پاکستانی رہتا ہے تو وہ 935 کا ہے اس کے علاوہ اپارٹمنٹ آؤٹسائیڈ 660 کا ہے آپ مجھے بتائیئے مان لیجئے آؤٹسائیڈ ایک بیڈروم سیڈی سینٹر کے اندر سیڈی سینٹر میں چھے لوگ رہتے ہیں تمام چیزیں ان کے علم میں نہیں ہیں اور ہم ڈیوائٹ کرتے ہیں چھے کے اندر اس کو تو یہ ہمارا کمال ہے ہم ان چیزوں کے ایکسپرٹ ہیں پاکستانی تو ہم اکیس طرح ایجسمنٹ کرتے ہیں اور اس طریقے سے یہاں پر اکومنڈیشن کی پرائیسز بھی ہیں یہاں پر فوڈ کے پرائیسز بھی آئیڈیا دیئے گیا ہے کہ ملک، رائز، ایگز، ٹومیٹوز، پوٹیٹوز این ایپلز کیسے پڑھتے ہیں آپ اسے بھی کالکولیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایٹیلیٹی بلز کاؤسٹ جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر آپ الیکٹرسیڈی استعمال کرتے ہیں وارٹر استعمال کر سکتے ہیں ہیٹنگ استعمال کرتے ہیں گاربچ کا معاملہ کرتے ہیں جو منتلی ہوتا ہے تو ڈھائی سو ڈالر اس کے اوپر خرچ ہو سکتے ہیں لیکن اس کی بچت بھی ہم کرتے ہیں میٹر بل مک کر لینا لیکن اس کے علاوہ بھی خرچہ آپ کم کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا پورے دن کام کا ہوتا ہے اور ہم اس کو بچت صحت کرتے ہیں ہیلتھ انشورنس کرانی پڑی گیا آپ کو تاکہ آپ کے اوپر وہ خرچہ نہ آئے اس طریقے سے یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کو میں نے انفارم کر دی ہیں اب اسے کس طرح آپ کس حصے میں آپ کرنا چاہ رہے ہیں کب آپ کو ہماری ہیلپ چاہیئے کب آپ خود کر سکتے ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے سارا کام آپ ہمارے حوالے کر دیں یہ بھی ہو سکتا ہے سارا کام آپ خود کر لیں ایسا ہوگا تو کیا ہی بات ہے ہم اپریشیٹ کریں گے کہ آپ لوگ اس بات کے اندر بھی آ رہے ہیں کہ کرنا پڑھنا پڑے گا اور کیا ہوگا سیکھنا پڑے گا اور کیا ہوگا اور احتیاط سے کرنا پڑے گا اور کیا ہوگا اس کے علاوہ تو کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں کہ میں آپ کو بولوں کہ آپ نے چاند پر خود پہنچنا ہے یہ تو دنیا ہے دنیا کے اندر ہی آنا ہے اگلی وڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ